بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور حالات حاضر کے خصوصی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں ربیہ زفر ناظرین کرونا کا زمانہ ہے اور عید قربان کی آمد آمد وائرس میں کمی کے پیش نظر پاکستان میں لوگ ٹاؤن مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا اور معمول کے مطابق تمام بزار اور مارکٹنگ کھولی تھی مگر عید قربان کے نزدیک آتے ہی پنجاب حکومت نے ایک بار پھر لوگ ٹاؤن کا فیصلہ کر لیا اور اٹھائیس جولائی سے صبح بھر میں رات بارہ بجے سے لوگ ٹاؤن کا نفاز ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مبارک حسین عوان مرزا عویس بیگ نیاز احمد اور یہ ہمیں اس وقت اگاہ کریں گے ملک میں جو اس وقت صورتحال پائی جاری ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کریں گے ان سے جانتے ہیں کہ صبح بھر میں کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے اور کیونکہ عید الازدہ کا موقع ہے تو عید کی تیاریاں بلخصوص بکر منڈی میں کیا صورتحال پائی جاری ہے سب سے پہلے رکھ کریں گے مبارک حسین عوان کا جو اس وقت ازاد کشمیر میں موجود ہیں اور ہمیں صورتحال سے اگاہ کریں گے جی مبارک حسین عوان بتائیے گا کہ شہر میں اس وقت کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے بلخصوص بکر منڈی میں اس وقت کیا صورتحال ہے جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ازاد کشمیر میں اس طرح منڈیوں کا رجال نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ چھوٹے بے مانے پہ منڈیاں لگائی جاتی ہیں زیادہ تار جو لوگ ہیں وہ گاؤں اور دیاتوں سے جا کے مال موشی خرید کر لے آتی ہیں اور کرونا کی وجہ سے اس بار منڈیاں بالکل تحویل کی گئی ہیں بہت مختصار منڈیاں لگائی گئی ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے عید کی شاپنگ کے حوالے سے تو ازاد کشمیر میں جو ہی عید کے دن قریب آتے ہیں لوگ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شاپنگ کرتے ہیں لیکن کرونا کی وجہ سے عید الفطر کی طرح عید الحزار پہ بھی اس طرح کی شاپنگ نہیں ہو رہی جس طرح پہلے تھی کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے عوام میں کافی مایوسی بھی پائی جاتی ہے اور اس کے دوسرا جو ہے لاگ ڈاؤن ہے لاگ ڈاؤن آزاد کشمیر میں منگل اور جمعہ کو مکمل لاگ ڈاؤن ہوتا ہے آج بھی آزاد کشمیر بارے میں منگل ہے اور لاگ ڈاؤن اور اس طرح آگے جمعہ کو بھی لاگ ڈاؤن ہوگا اس کے بعد اگر بات کی جائے کرونا کی تو کرونا آزاد کشمیر میں کرونا کے جو مریض ہیں ان میں بھی دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن آزاد کشمیر حکومت نے جو یہاں پہ لاگ ڈاؤن کے فیصلے کیا اس سے کرونا میں کافی حد تک کمی آئی ہے جی جی مبارک حسین اوان یہ بتائیے گا کہ کیونکہ کرونا چل رہا ہے اور ہر طرف کرونا کرونا ہی ہے پہلے جو تھا لاگ ڈاؤن میں کمی آگئی تھی لیکن آب بھی جو ہے آزاد کشمیر میں تو اس طرح کا لاگ ڈاؤن نہیں دیکھنے میں آ رہا جس طرح کے پنجاب میں لگا دیا گیا ہے تو کرونا کی وجہ سے قیمتوں پر کیا اثر پڑا ہے اس دفعہ پچھلے سال جو قیمتیں تھی جانوروں کی مویشوں کی اس دفعہ کیا ان میں کمی دیکھنے میں آئی ہے یا ان میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جی بالکل اللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا میں آپ کو بتاتا چندوں کی قیمتیں جو ہیں وہ پچھلی سال سے اس سال دو گنا زیادہ ہیں بلکہ دو گنا سے بھی زیادہ ہیں جنوروں کی قیمتوں میں تو اوش ارباز آف ہے کیونکہ یہاں پہ منڈیوں کا رجان بھی اس طرح نہیں ہوتا اور منڈی میں تو بہت زیادہ مگائی ہوتی ہے اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیاتوں کا روک کرتے ہیں اور دیاتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے مال مویشی لیتے ہیں اور منڈی کے جو بنسبت دیاتوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو مال مویشی ہوتے ہیں وہ صحت میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور ان کا گوشت بھی وہ دوسرے جنوروں سے اچھے ہوتا ہے لیکن ان کی جو مہنگا ریٹ ہیں وہ کافی آئی ہوتے ہیں اب یہاں پہ اگر ایک نارمن بیل کی بات کی جائے تو اس کی قیمت ایک لاکھ سے کام نہیں ہوتی تو جس وجہ سے جنہوں نے فریضہ انجام دینا ہے کربانی کا وہ حال میں چاہے جتنا بھی مہنگو وہ خریدتے ہیں لیکن جو لوٹ طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں وہ پھر کافی مشکلات سے ان کا آرینج کرتے ہیں دوسری طرف اگر شایخ و نوش کی بات کی جائے تو ٹیماتر کچھ دن پہلے ابھی چالیس سے پچاس رپے کلو فرہت ہو رہے تھے اور آج دوسرا دینا ہے از آٹیاں بالا میں اسی سے سو رپے کلو پر ٹیماتر پہنچ گئے اس طرح کی دیگر جو چیزیں پیاز ہے ہری دنیا اس کے علاوہ اور چیزیں ضرورت شاید ضرورت ہیں تو ان میں اوشن با اضاف ہو گیا ہے خاص کر جو بجٹ ہوا ہے بجٹ کے بعد تو آزاد کشمیر میں مہنگائی کا جنجوہ وہ بطل سے باہر آ چکو اور عوام کافی آجاز آ چکی ہے اس پر ازلین انتظامیہ کی طرح سے بھی کوئی خاطر ہوا انتظامات دیکھنے کیوں نہیں ملتے ہیں ریڈ لسٹ جاری کر دی جاتی ہے لیکن اس پر عمل درامن نہیں کروایا جاتا مبارک حسین اوان کیونکہ عید کا موقع ہے تو میں اس جو زیادہ توجہ جو ہے زیادہ زور جو ہے وہ بکر منڈیوں پہ اور اسی طرف دوں گی تو میرے سوال یہ ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے قیمتیں جو ہے وہ اس دفعہ بڑھ گئی ہیں تو لوگوں کی قوت خرید پر کیا اثر پڑھائے کیا اس پر لوگ اسی تعداد میں اسی طرح سے جو ہے خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں جانرو کی یا اس پر اس میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے نہیں نہیں خریداری میں جو آپ کہا کہ کی اثر پڑھا تو خریداری بلکل نہیں نظر آ رہی ہے بزار بلکل سنان نظر آ رہے ہیں وہی لوگ بزار میں آ رہے ہیں جو زیادہ تار ملازم طبقے کے لوگ ہیں اور عام جو عام عوامہ وہ بلکل بزاروں میں نہیں نظر آ رہی ہے اس پر عید الحضار پہ بھی بلکل اس بار تو یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ عید کا بلکل کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے کیونکہ بزاروں میں اس طرح کی رش نہیں ہے بلکل تاجر ازاد بھی کافی مایوس لکھائی دے رہے ہیں تاجر ازاد کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم تو بپاریوں سے کافی مال اٹھا کے لائے تھے اس امید کے ساتھ کے عید پہ خریداری ہوگی لیکن بلکل نارمالالات کی طرح بھی اس بار خریداری نہیں ہوئی بلکل بلکل اچھا مزید مجھے یہ بتاتے چلیے گا کہ منڈیوں میں ایس او پیس کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے کیونکہ کرونا ہے اور گورنمنٹ کی طرح سے سختی سے یہ کہا گیا ہے کہ ایس او پیس پر عمل درامت کیا جائے تو آپ وہاں پہ موجود ہیں اس وقت بکر منڈی میں یا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی صورتحال ہے تو مجھے بتائیے گا کہ کیا جو ہیں رد عمل یا کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ازاد کشمیر میں بڑی پیمانے پہ بکرہ منڈیاں یا جو اس طرح کی منڈیاں ہوتی ہیں مویشوں کی وہ نہیں لگائی جاتی چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہیں کسی ایک جگہ پہ یا کسی مختلف شہروں میں کوئی بھی جہاں بڑی کھلی فضا ہوتی ہے وہاں پہ منڈی لگائی جاتی ہے اور لوگ منڈی کا رخ بہت کام کرتے ہیں یعنی کہ پہلے دن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی بھی بڑی منڈی ہوگی یہاں پہ مزفرہ باد کے اندور تو لوگ دن میں زیادہ سے زیادہ 20-30 لوگ منڈی میں جائیں گے اور اس سے زیادہ لوگ منڈی میں نہیں جاتے تو ایس او پیز والا کوئی بھی یہ جو سسٹم ہے وہ ازاد کشمیر میں دیکھنے میں نہیں آئے گا ہمیں پھر جی ایس او پیز کا یہ جو سسٹم ہے جو گورمنٹ کے طرف سے بار پر کہا جارہا ہے ایس او پی تو بالکل حکومت ناکام دکھائی دے رہی ہے ازاد کشمیر میں ایس او پی پہ کوئی بھی امبل دراما نہیں کیا جا رہا چاہے وہ بکرہ منڈی ہو یا بزار ہو دو مارکس دو سروس کے دعوے صرف وہ دعویں اتاک رہے ہیں پورے بزار میں کسی ایک سنگل افراد نے بھی مارکس نہیں پہنو ہوتا اور نہ ایزلی انتظامی اس پر کوئی ایکشن لیتی ہے صحیح صحیح مبارک حسین حوان ہمارے ساتھ رہیے گا رکھ کرتے ہیں گجرات کا جہاں مرزا عویس بیگ اس وقت ہمیں جوائنٹ کیا ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی مرزا عویس بیگ بتائیے گا سب سے پہلے کہ شہر میں کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ پنجاب میں جو ہے وہ کل آج رات سے جو ہے لوگ ڈاؤن کا اعلان دوبارہ کر دیا گیا تھا تو لوگ ڈاؤن کے بعد جو ہے شہر میں کیا صورتحال ہے ملکل گجرات میں جو ہے وہ دیگر شہروں کی طرح جو ہے وہ مجھ کی طرف سے سمارٹ لاب ڈاؤن جو ہے وہ نگا دیا گیا ہے پانچ اگستہ دیگر شہروں کی طرح گجرات کے جو تاجین ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ لاب ڈاؤن کو مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے دکانے کھول دیں گے بازار مارکٹیں جو ہے وہ گجرات کھول چکے ہیں پر پولیس جو ہے وہ دکانے بند کروانے کے لیے آ گئی ہے تاجر او پولیس کی آپس میں جو ہے وہ دھوط ضرار بھی جاری ہے سالت کلامی بھی ہو رہی ہے پولیس نے جو ہے وہ گجرات کے بازاروں میں جو ہے وہ دھوانے بند کرنے کی کوشش کی ہے مسلم بزار jako تمبل بزار اور دیگر جو گجرات کے تمام چھوٹے بڑے بازار ہے وہاں پر جو ہے وہ دھوانے کھولی رہی ہیں تاجروں نے م deterCar جو ہے sogar پولیس اور تاجر جرے وہ آپس میں آپ میں آگئے ہیں تاجروں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ معاشی قتل قرار دیا ہے تاجروں کے لئے حکومت کی طرف سے اور انہوں نے کہنا تھا کہ جو پیٹیا حکومت ہے وہ گزشتہ دنوں میں بھی لانڈن لگا چکی ہے ہفتہ دوار میں سے دانڈن ہوتا ہے تو تاجروں کا معاشی قتل بند گیا جائے ہم دکانے کھولیں گے اور کاروبار جاری رکھیں گے اور پولیس جو ہے وہ اس وقت پولیس ان کو کنٹرول کرنے میں حالات کو کنٹرول کرنے میں نکام ہے مگر جیسے ہی حالات جو ہے وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں وہ جو تاجر ہیں وہ سرکوں پر نکل آئے ہیں سرکلر روڈ پر جو ہے وہ تاجروں کی طرف سے جو ہے وہ زرنا دیا جا رہا ہے حکومت کے حلاف نارے بازی کی جا رہی ہے کہ نارے بازی میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ناہل ہے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ مسترد جاتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن نامنظور اس طرح جو ہے وہ نارے دکھائے جا رہے ہیں گجرات کے تاجروں سے جب ہماری باز ہوئی ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمارا معاشی قتل جو ہے وہ بند کیا جائے ہم مستہ اتوار ویسے ہی جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے ہم دکانیں بند رکھتے ہیں حکومت کے تمام ایسا بھی عمل بھی کھانے ہیں مگر حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ تاون نہیں کر رہی ہم دکانیں جو ہے اب ایس یہ تو بات ہو گئی تاجروں کی مجھے مزید بتائی گا کہ عوام کا کیا ردے عمل ہے کیونکہ عید کا موقع ہے اور خاص تیاریاں کی جاتی ہے اب کیونکہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو اس موقع پر عوام جو ہے وہ کیا ردے عمل ان کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے عوام میں تو جو ہے وہ شدید غموں غصہ پایا جا رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے عوام نے جب اعلان ہوا جو متوقع تھا اعلان کے لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگا دیا جائے گا نوٹیفکیشن جاری کر دے گئے گا ہوا تین جو ہے وہ شاپنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ بزاروں میں اس قدر راشتہ کے جو ہے وہ وہاں پر گزرنا ہے وہاں پر کھڑا آنا پر محال ہو گیا تھا مگر جب آج دکانے کھلی ہیں تاجروں نے مسترد کیا ہے تو ہوا تین جو ہے وہ اسی طرح میں بزاروں میں آئی ہیں اور اسی طرح شاپنگ کرتی دکھائی دیں گے مگر جیسے ہی پولیس بزار میں آئی ہے اور پولیس کی اپس میں جو ہے وہ تاجروں کے ساتھ متقرار ہوئی ہے وہ باکار مچی ہے اس طرح وہاں خریدار ہیں وہ بزاروں سے بے نکلے ہے وہ کے بعد جو ہے وہ سرکلا روڈ پر تاجروں نے ریلی نکالی ہے اجمن تاجران کے صدر جو ریلی نکالی گئی ہے انہوں نے جو ہے وہاں کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ہے اور انہوں نے جو ہے وہاں لاغ ڈال کو مسترد کر دیں اس کے پاس ساتھ میں اپکو یہ بھی بتاوں کہ سلی انتظامیہ کی طرف سے اے سی گجرات جو محمد جمین ہے وہ بزار میں فوج اور رینجر کی دستے کے ساتھ فلیگ مانچ کرنے کے بھی آگئے ہیں مگر ابھی تک جو ہے وہ مذاکرات ہیں جو مکام دکھائی دے رہے ہیں اور پولیس اور جو انتظامیہ کی جو ہے وہ مذاکرات بزار والوں جو فاجر ہیں مزید بتائیے گا کہ لوگ ڈاؤن ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے تو کون کون سے دکانے جو ہیں اس تک کھلی ہیں شہر میں اور کون سے دکانے جو ہیں وہ بند ہے اور ان کا دورانیا کیا ہے دیکھیں ربیہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تو لزا کی آمد ہے خواتین جو ہے وہ شہر میں کے پتاب ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کپڑا جوتی اور اس طرح کی جو مارکٹس ہیں شہر پنگ ماز ہیں شہر پنگ ماز تو ہے اس قدر جو ہے وہ نہیں کھلے دکھائی دے رہے مگر جو کجرات کے بڑے بزار ہیں جن میں مسلم بزار ہے تمبل بزار ہے اور دیگر جو بزار ہے مدینہ بزار ہے وہاں پر جو ہے وہ حواتین کا جو ہے وہ رشت دے رہا تھا مگر جیسے ہی جو ہے وہ حالات جو ہے وہ کشیدہ ہوئے ہیں وہ حواتین اور جس طرح بچے وہ بھی جو ہے وہ بزاروں سے نکلے ہیں چونکہ پولیس آگئی تھی پولیس نے جو ہے وہ دکانے باند کرمانے کی کوشش کی مگر جو انتظامیاں جو تاجر ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ پولیس کے حلاب بھی نعرے بادے لگائے ایسی گجرات کے حلاب بھی نعرے بادے لگائی ایسی گجرات ہمیں جو ہے وہ بزار میں مذاکرات کرتے دکھائی نہیں دیئے اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکوں پر جب تاجر آئے ہیں تو زنین تظامیاں کی بھی جو ہے وہ دوڑے لگئے ہیں پھر اس کے بعد ایسی گجرات بزار میں آئے ہیں فلیگ مارچ کی صورت میں رینجر اور پاک پوجھ کے دفتے کے ساتھ مگر اس کا مقصد ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ پاک پوجھ اور رینجر کے دفتے کے ساتھ فلیگ مارچ کرنا اور ان کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے تاجروں کے ساتھ مگر ابھی تر گجرات میں چند دکانیں ایسی ہیں بزاروں میں کھلی ہیں مگر پولیس لائے ہیں تو مزید تاجر سارا سال ان دنوں کا خاص طور پر انتظار کر رہی ہوتے ہیں ان لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ اچھی کمائی حاصل ہو سکے گی اور زیادہ سے زیادہ منافع ہوگا تو کیا جو ہے اس صورتحاد میں جب جو ہے تمام جو ہے بزار بند کر گئے گئے ہیں مارکٹیں بند کر دی گئے ہیں اور لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے اور حکومت اور تاجروں کے درمیان جو ہے وہ جھڑپ دیکھنے میں آ رہی ہے تو کیا تاجر جو ہیں وہ حکومت کی بات مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب تاجروں سے این 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 نے کتبو کی تو انہوں نے کہا کہ ہفتہ اچوار کو ہم آلڈری جو ہے بے سو پی سے عمل کرتے ہوئے دکانوں کو بند رکھتے ہیں مگر اب ہید آگئی ہے ہمارا بھی جو ہے ملوزدار کا سلسلہ یہ انہی دکانوں سے انہی مارکٹ سے ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ دکانیں کھول ہیں کی اجازت دی جائے ہم بھی ایس او پی پر عمل کر کے جو ہے وہ دکانوں پر کمائی کریں ایدوزال ازا کا جو ہے وہ کیامد آمد ہے دوسری طرح خواتین جو ہیں وہ خاصی پریشان دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ خواتین کو جو ہے وہ شاپنگ کا خاصا شوق بھی ہوتا ہے اور بزاروں میں رشت بھی جو ہے وہ خواتین کو ہی نظر آتا ہے مگر خواتین میں بھی جو ہے وہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ لانڈاون تو مسترد کر دیا ہے تاجر اور جو شاپنگ کرنے والے حضرات ہیں جو گہت حضرات ہیں وہ جو ہے وہ ان کا کٹھ نظر آ رہا ہے ہمیں گجرات میں مگر زلین تظامیہ اور پولیس ایک طرف ہے اور تاجر اور جو گہت حضرات ہیں وہ ایک طرف ہے مگر ابھی تک جو مذاکرات ہیں ڈی ایس پی سیٹی رضا نینوان بھی جو ہے وہ آئے تھے سرکلا روڈ پر مذاکرات کرنے کے لئے مگر تاجروں کا کافی خاصا رشت ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں کہ جو تاجر اور پولیس اہلکار تھے وہ واپس میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے تھے موبائل ان کے ہاتھ میں تھے اور تاجر جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کی ویڈیو بناتے دکھائی دے رہے تھے اور جو پولیس اہلکار ہیں جو ڈی ایس پی ساتھ کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں اہلکار جو آتے ہیں وہ تاجروں کی ویڈیو بناتے دکھائی دے رہے تھے مگر سمجھ سے یہ بڑا طرح ہے اس طرح کی جو اس طرح کامجنین انتظامی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور تاجر بھی جو ہے وہ بیپھر گئے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اور دھرنا دے دیا مگر ابھی تک جو ہے وہ صورتحار تشیدہ دکھائی دے رہے تھے مانڈیاں جو ہیں وہ شہر سے باہر کے علاقے میں لگائے گئے ہیں جن میں مانگو عوال کنجا کوٹلا آراب الی خان جلال پور جٹھا جو مضافاتی علاقے میں لگائے گئے ہیں گجرات کے جو شہر کے علاقے ہیں ان میں بھی ائرپورٹ کے قریب پرانا ائرپورٹ ہے بابیہ گجرات وہاں پر مویشی مانڈیاں لگائے گئی ہیں اور ان میں ایس اوپیز کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ چند مویشی مانڈیاں ایسی ہیں جہاں پر ایس اوپیز پر درامت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں مگر چند مویشی مانڈیاں پر ایس اوپیز کی حلاف کرنیاں بھی جاری ہیں دوسری طرف جو شہر میں جو وہ ذاتی طور پر جو ہے وہ لوگوں نے مویشی مانڈیاں لگا رکھی دی وہاں پر جو ہے وہ ڈی سی گجرات کی طرف سے جو ہے وہ ایکشن لیا گیا اور ان مویشی مانڈیاں کو جو ہے وہ شہر سے باہر منتقل کیا گیا ڈیپنی کمیشنر جو ہے وہ کوشش تو کر رہے ہیں وہ جو احلاف کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ایدو لزا کی آمد ہے اور انہوں نے ایک اور مزید اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے کہ ایدو لزا پر جو ہے وہ کسائیوں کا جو ہے وہ گورونا ٹیس بھی جو ہے وہ کیا جائے گا اور ایس اوپیز کے تحت جو ہے وہ پربانی کی جائے گی اور انہوں نے زیادہ زیادہ جو بیغام دیا ہے وہ ہم کو کہ اجتماعی پربانی میں حصہ لیا جائے اور جو بکر مانڈیاں مویشی مان� بچوں اور احساسی جو بزرگ ہیں وہاں پر ان کو آنے کی جانتی جائے سہی سہی بہت شکریہ مرزا ویسنگ ہمارے ساتھ رہیے گا رکھ کرتے ہیں کوٹ ادو کا جہاں اس وقت موجود ہے نیاز احمد جی نیاز احمد اپڈیٹ کیجئے گا کہ شہر میں جو ہے کتنی مویشی منڈیاں جو ہیں اس وقت لگائی گئی ہیں اور اس میں ایس اوپیز کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے جی بلکل میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ کوٹ ادو شہر میں صرف دو منڈیاں لگائی جاتی ہیں ایک اہیڈ تونسہ بیراج کے قریب ہوتی ہے اور ایک جو ہے کوٹ ادو شہر میں ہوتی ہے یہاں پر منڈیوں کی اگر میں بات کرتا چلوں تو ہید قربانی جو ہے بلکل قریب آ چکی ہے اور غریب آدمی جو ہے وہ قربانی کا جو جانوار جو ہے وہ اس کے لیے لیے لینا بہت مشکل ہو چکا ہے اگر میں بات کرتا چلوں جانوار کی تو جو چھوٹا جانوار ہے اس کی قیمت جو ہے وہ تیس ہزار سے لے کر اسی ہزار تک وہ بکر آئے اگر بات کی جائے بڑے جانوار کی تو اس کی جو قیمت ہے وہ پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ سے اوپر بکر آئے لیکن وپاری بھی بیچنے کے لیے وہ پریشان ہے کیونکہ خریدار بہت کم ہیں کیونکہ انہیں جانوار تو وپاری نے منڈیوں میں لائے ہیں لیکن وہاں پر خریدار جو ہے وہ کافی کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھا جائے تو مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اس لیے جو ہے غریب آدمی کے لیے قربانی کا جانوار خریدنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے نیاز مجھے بتائیے گا کہ کس طرح کے جانوار جو ہیں وہ اس دفعہ ڈیمانڈ میں ہیں جی بلکل میں بتاتا چلوں آپ کو کہ صرف اس جانوار کی ڈیمانڈ ہے جو جانوار زیادہ جو ہے جس کا وزن ہے یا دو مانے سے زیادہ ہے اس جانوار کی جو ہے وہ زیادہ دیمانگ ہے جو جانوار ہیں پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار کا وہ جو غریب تا ہے تب کا جو لوگ ہیں وہ وہ نہیں لے سکتے کیونکہ کرونا ویرس کی وجہ سے ویسے بھی لوگوں کے کاروبار پہلے نہیں تھے اس لئے کچھ لوگ جو ہیں وہ قربانی تو نہیں کر سکتے لیکن اس میں جو مزدور طبقہ ہے ان کے لئے قربانی کا جانوار جو خریدنا بہت مشکل ہو چکا ہے دوسری بات اگر میں بات کرتا چلوں کہ یہاں پر مویشی منڈیوں کی تو یہاں پر جو ہیں بیچنے والے تو کافی زیادہ نظر آتے ہیں لیکن لینے والا بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو خریدار جو ہیں پاریسیہ کا ریٹ پوچھتے ہیں تو وہ پوچھ کر آگے دوسری طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ جانوار کا اتنا زیادہ ریٹ ہے اب تیس ہزار کا اگر بکرا ہے یا چالیس ہزار کا بکرا ہے اس کی بپاری جو ہے قیمت پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار پر مانگ رہا ہے دوسری بات میں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر منڈی میں مافیا بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کوئی منڈی میں جانوار خرید کر جاتا ہے باہر تو مافیا جو ہے وہ دو سو تین سو چار سو روپے جو ہے وہ ایک جانوار کی کٹوتی لیتا ہے یہاں پر انتظامیہ کی طرف سے کوئی اس طرح کے کوئی اقدمات نہیں کیے گئے کہ اس مافیا کو روکے جو یہاں پر غریب آدمی اگر وہ چھوٹا جانوار خریدنے کے لیے آتا ہے تو وہ جب منڈی کے باہر نکالتا ہے تو مافیا ان سے دو سو تین سو روپے ضرور لیتا ہے اگر وہ نہیں دیتا تو اسے جانوار منڈی کے باہر نہیں جانے دیتا ہے تو یہاں پر بھی کچھ لوگ انہیں احتجاج بھی کیا ہے مافیا کے قلاب کہ اس مافیا کو ختم کیا جائے کیونکہ پہلے بھی کرونا ویرس کی وجہ سے عوام کے پاس پیسے نہیں ہیں دوسری طرح بھی یہ مافیا انہیں بٹھا رکھا ہے یہاں پر اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا انتظامیہ غیب ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر اسو پیس کی میں بات کرتا چلوں تو عوام کا حجوم اتنا لگا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی قسم کا کوئی کرونا کا جو مریض ہے وہ داخل ہو سکتا ہے لیکن اسو پیس پر بھی منڈیوں میں کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا صحیح صحیح مزید مجھے نیاز بتاتے چلیے گا کیونکہ پنجاب میں جو ہے وہ لاکڈاؤن رات سے ہی جو ہے سمارٹ لاکڈاؤن جو ہے وہ نفاظ ہو چکا ہے تو شہر میں اس وقت کیا سروٹے حال ہے جی بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رات بارہ مجھے سے حکومت کی طرف سے جو لاکڈاؤن لگایا گیا تھا تو صبح جو تاجروں نے جو ہے وہ یہ لاکڈاؤن حکومت کا جو یہ نام منظور کر دیا ہے کیونکہ صبح جیسے ہی پولیس نے دکانے باندھ کروانے کے لیے باہر نکلی تو وہاں پر تاجر بیادری نے دکانوں کے باہر جو ہے احتجاج کیا ہے انہوں نے کہا ہے اگر حکومت کی طرف حکومت نے اعلان کرنا ہی تھا تو پندرہ دن پہلے ہی ہمیں بتا دیتے ہم نے جو یہ لاکڈ روپے کا سمان جو ہے دکان کے اندر ڈالا ہوا ہے یہ اس کا ہم کیا کریں ہمارے پاس ملازمین ہیں جن کی ہم نے تنخائیں دینی ہیں ان کا ہم کیا کریں جب ہم کچھ نہیں کمائیں گے تو ملازمین کو کیا دیں گے حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ پندرہ دن پہلے ہمیں بتا دیتی تو ہم جو ہے یہ سمان جو ہے اپنی دکانوں میں نہ ڈالتے کیونکہ یہ پہلے بھی کرونا ویرس کی وجہ سے کاروبار تو ویسے پہلے بھی بند ہو چکے ہیں اب یہ تین چار دن تھے ہمارے کمانے کے وہ بھی حکومت نے وہ ہم سے چھین لیا حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ فینسلہ جو ہے اپنا واپسی لے اگر واپسی حکومت نے نہ فینسلہ لیا تو ہم دکانوں کے باہر احتجاج کریں گے حکومت کے خلاف حکومت کو چاہیے یہ فینسلہ جالت اور جالت اپنا واپسی لے کیونکہ ہمارے پاس ملازمین ہیں ہم نے ان کی تنخواہیں دینی ہیں کیونکہ ہم ملازمین کی تنخواہیں دیں گے تو وہ اپنی قربان ہی کریں گے کیونکہ پہلے بھی کرونا ویرس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اوپر سے حکومت جو ہے ہمیں پریشان نہ کریں جی صحیح بہت شکریہ نائے آزمت اپ ڈیٹ کر رہے تھے جیسے کہ لوگ ڈاؤن جو ہے پنجاب میں لوگ ڈاؤن جو ہے اور لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ مسترد کیا جا رہا ہے اور عوام جو ہے وہ خاصی اسی سے پریشان حضور آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے صرف اتنا ہی اور ہمارے ساتھ جیسے کہ موجود تھے مرزا عویس بیگ اور مبارک حسین عوان اور نیاز احمد جو ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے موسیقی